اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بہرے ٹاؤن کراچی سے محمد حافظ رحمان امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئے انفرومیٹی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے مین جناہ کمرشل کے بارے میں تو اس کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے اور انفرومیشن لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ماجد بھائی نے اسلام علیکم ماجد بھائی مالیکم اسلام حافظ کیا حال ہے ٹھیک آپ ماجد بھائی سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ مین جناہ کے جو کمرشل ہیں وہ اے سائیڈ پر کتنے پلوٹس آتے ہیں اور بی سائیڈ پر کتنے پلوٹس آتے ہیں اچھا اس میں جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت یہ ہمارا جو ڈی ٹی ٹاور ہے یہ پیفت فلور پہ بیلڈنگ ہے اس سائیڈ سے اگر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوورڈ جو ہے تھیم پارک تک جو پلوٹ ہے مین جناہ ایوینیو پر وہ تقریباً اے سائیڈ پر بھی سکسٹی سیون ہے اور بی سائیڈ کی طرف بھی جو ہیں وہ سکسٹی سیون پلوٹس آتے ہیں اس کے اندر اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ اے سائیڈ پر کتنی بلڈنگ بن چکی ہیں اور بی سائیڈ پر کتنی بلڈنگ بن چکی ہیں اچھا اے سائیڈ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ایک ہی بلڈنگ ریڈی ہوئی ہے علی پلازا کے نام سے باقی دوسری جو بلڈنگ ہیں ان پر ڈیفرن پروجیکٹس ہیں جس میں ایکیو ہائٹس ہے مسوما ریسڈنسی ہے یہ مارا پروجیکٹ ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے مدینہ والے پروجیکٹ بنا رہے ہیں وائی ایس ہے پھر جناہ ہائٹس کے نام سے نمبر او پروجیکٹس جو ہیں رونڈ باوٹ ٹین جو ہیں وہ پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بی سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا انیلائز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہیں کوئی نو یا دس بلڈنگ وہ بھی آلموس اس لائن کے اندر جو بی میں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو باقی بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں جس میں ایس کیوٹ نائن ہے یو بین ٹری ٹاور ہے سیئر ٹاور ہے اس کے عبداللہ بزنس ٹیٹ سینٹر ہے ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ بہت سارے ابھی سی ڈی آر ٹاور ہے یہ سارے ابھی انڈر کسٹکشن ہے ایسلا ٹاور بھی میں ادھر یہ میرے کھل سے بھی سائیڈ پہ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جی اچھا ابھی ان کے سائز کے بارے میں بتائیے گا مینیمم یہاں پہ پلوٹس کا سائز کیا ہے اور میکسیمم سائز کیا ہے اچھا اس میں ساری جو کٹنگ دی گئی ہے وہ فائپ انڈر سکری آرڈ کے پلوٹس ہیں جنہا ایویونی پر ساری کٹنگ جو اس میں پانسو سکری آرڈ کی ہے صحیح ان کے ریٹس کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کریے گا کہ گراؤنڈ پر کیا ریٹس ہیں شوپس کے اور ان کا سائز کیا ہے اچھا اس میں جو اے سائیڈ ہے اس میں ہمیں کوئی پینسٹھ ہزار سے ستر ہزار تک کے رینج کے اندر جو ہیں وہ گراؤنڈ کے آپشن ملتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری طرف کیونکہ بی سائیڈ پر زیادہ بیلڈنگز ہیں اور زیادہ ایکٹیوٹیز بھی یہاں پر ہو رہی ہیں ریال سٹیٹ کے آپسیز ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ بینکس دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ الیکٹرونکس کی شوپ جو ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو میر رہی ہیں تو ایکٹیوٹیز کی اگر ہم کی بنیاد پر ان چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی پچھتر ہزار سے لے کے کوئی پچھاسی ہزار تک کے راؤنڈ آباؤٹ پر سکیر فٹ کا جو ہے وہ ریٹ میر رہے تو دوسرا قویسن تھا آپ کا کہ یہاں پر سائز کیا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سائزیز جو ہیں وید بیسمنٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں اور وید جو ہیں وہ میزہ نائن جس میں گیارہ سو سکیر فٹ بھی ہو سکتا ہے ایک ہزار سکیر فٹ بھی ہے ساتھ سو سکیر فٹ بھی ہے مطلب کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کارڈنگ لی جہاں وہ ڈیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں آپ کو اچھا نیکس کوئیسن میں کر رہا ہوں آپ سے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ گراؤنڈ پلوٹ کتنے کی ہمیں پرمیشن ہے اچھا ایک پلوٹ پہ جو پانسوس کے ریارڈ ہے یہاں پر گراؤنڈ پلس جو ہے وہ فیفٹین یا ایٹین بیلڈنگ سٹوری آہ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ایک پلوٹ پہ فیفٹین اور دو کو اگر ملائیں تو گراؤنڈ پلس ایٹین بیلڈنگ سٹوری کی جو ہے وہ پرمیشن ہے گراؤنڈ فلور پہ جو ہیں وہ آپ چار شوپس ایک پلوٹ کے اندر بنا سکتے ہیں صحیح اگر انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے یہاں پہ شوپس کوئی ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا آہ پروفٹ مل سکتا ہے وہاں اچھا دیکھیں آہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے جو پریویس آہ سٹیز ہوتی ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آر ایڈی موو ہو جاتے ہیں تو اگر ہم کراچی سٹی کے اندر دیکھتے ہیں جیسے کلیفٹن کہہ رہی ہے یہاں تو ہی کمرشل ہے اس کے آس پاس ہی آہ بہریٹ آہ سوری کراچی کے جتنے بھی ایریاز ہیں آہ جہاں پہ ایک ویل سیٹل جو ہے وہ بزنس چاہ رہے تو اس کے اندر آہ پرس کرفیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈھائی لاگ بھی چاہ رہے آہ دو لاگ بھی ہے پرس کرفیٹ کا ریٹ ہے تو ایسے اگر ہم کمپیریزن بہریٹ آن کراچی کا کرتے ہیں تو یہاں پر آہ جو اس وقت ریٹ چاہ رہے ہیں جس میں نے ابھی بتایا آپ کو پچھتر ہزار سے لے کے پچاسی ہزار تک تو اس طرح ڈیفرنٹ آہ جو ہیں وہ ریٹس ہیں ایس پر لوکیشن تو اس کے اندر آہ ابھی یہ بیس ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ آہ سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہاں پر آہ گرانڈ فروڈ کی شاپ پر چیز کی ہیں میرے نہیں اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر لوس ہوا ہوگا تو یہاں پر بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ بینی فیچل آپ کے لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے آہ جو ہیں وہ بزنس ڈیفرنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں بینک آ رہے ہیں گرانڈ فروڈ کے اندر پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ریئر سٹیٹ کے آف سیز ہیں ایک تو آپ کو پر ریٹس کے رفیٹ کا بینی فیٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو چار سے لے کے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ تک بھی اس کا جو ہے وہ رینٹ آپ انجوائے کر سکتے ہیں صحیح اچھے سیشیویشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ جو ابھی مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیئے گا میں اچھا بھی آہ بہت سیلز جو ہے نا وہ پلوٹ بغیرہ کی مارکیٹ بھی تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے تو دوسری طرف بلاز بغیر آورال آہ جو آہ مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سلاو ڈاؤن چاہ رہی ہے لیکن اگر آپ ایز انویسٹر ہیں یا بی دن بانیر کوئی سے آہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ بیسٹ اوپشنز ہے کیونکہ ان فیوچر جیسے اے اور بی سائٹ دونوں پر بیلدنگ بڑی سپیوٹلی جو ہیں وہ بیلڈ ہو رہی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈیفرنٹ برینڈ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے آپ چیک کیجئے گے سے ریسینڈلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ یہاں پر صرف آپ کو جو ہیں وہ ریل سٹیٹ آف سیز نظر آتے ہیں لیکن ریسینڈلی اگر آپ ہمارے جو ہیں وہ آن سائٹ آہ ویزر آہ سٹی ٹورز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ بینکس آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ فوڈ کی شاپ جو ہیں وہ بھی یہاں پر اوپن ہو چکی ہیں اور اسی طرح الیکٹونکس کی کچھ شاپ جو ہیں وہ صرف آہ مطلب کے یہاں پر آ چکی ہیں تو یہاں پر صرف آہ ریل سٹیٹ مارکیٹ نہیں ہے دوسرے بھی بہت سارے بزنس جو ہیں وہ لوگوں نے یہاں پر سٹارٹ کر دی ہیں صحیح آہ ماجد بھائی ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو جو گراؤنڈ کی شوپس ہیں ان کو آپ فیوچر میں کیسا دیکھتے ہیں یہاں پر ابھی جو انویسمنٹ کرنا چاہے گا تو فیوچر میں کیا پروفر ملے گا اس کو دیکھیں جیسے ابھی اس سائٹ کا بھی جو ریٹ تھا نا ابھی میں آپ دیکھیں کوئی دس سے بیس ہزار پے کا ایوریڈ ڈیفرنس آیا ہے آج سے کوئی ایک ڈیٹ سال کے بعد لگے پین سٹھ ہزار کا ریٹ تھا اے سائٹ پہ ابھی یہی ریٹ جو ہے وہ پچھتر سے پچھاسی زار تک ریٹ جو ہیں وہ ریوائز ہو چکے ہیں تو اس کو اگر ہم کاؤنڈ کریں تو یہ بہت زیادہ ایک اماؤنڈ ہے جس سے آپ جو ہے وہ بینی فیٹرن کر سکتے ہیں جی شکریہ ماجد بھائی آج ہم نے ماجد بھائی سے جناک مرشل کے بارے میں انفرمیشن لی تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کوئی ہو تو آپ ہمارے نیچے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ